آج صدیر چودری اور پترکار نہ مچرف کو ملتے نہ نواز شریف کو ملتے مچرف کی انٹرویو لیتے تھے اور جہدیوں کی جہدوں کی وہ لیڈی انٹرویو لیتی تھی کارگل کے جود کے اندر ہمارے ہندوستان کی پترکار نے کترے جوان شہید کرا دیئے نام لیلو نام لیلو فارق ادلہ کے ساتھ لنٹینر ہوتے تھے مچرف کے ساتھ آج کیا ہے نہ امران کھان کو ملتے بھارت ماتا کی جائے کی بات کرتے یہ آپ کو تکلیف ہے نمستان تال جھوکے میں آپ کے ساتھ آج میں آدھتی اتھیاگی ہوں تو زینیوز کے خلاف چلائے جا رہا ہے ایف آئی آر جہاد کے ویرود میں جس طرح سے آپ لوگوں نے ہماری دیش کے کروڑوں لوگوں نے چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہو یا ویدیش میں رہتے ہو جس طرح آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اسے ہمیں نئی طاقت اور نئی پورجہ ملی ہے جیہاں پورا دیش جہاد کا سچ دکھانے کے لیے زینیوز کے ساتھ کھڑا ہے حالانکہ آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے کہ پترکاروں کی خلاف ایف آئی آر پر اصحشنوطہ گینگ خاموش ہے ایسا شاید اس لیے ہے کیونکہ کٹرپنتی اسلامی سوچ کو جہاد کے سچ سے اور سچ پر چوٹ سے در لگتا ہے اور اسی لیے وہ اس سچ کو سامنے نہیں دینا ہے آنے دینا چاہتے ہیں بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہندوستان آخر جہاد مکت ہوگا کب اور کیا کیرل کو جہاد کی نئی پریयوکشالہ نہ بانا جائے اور اسے پریयوکشالہ بنایا تو کس نے بنایا کہ یہ خاص میں بانا ہمارے ساتھ ہو جلوی سے آپ کو بتا دیتیوں بی جی پی کا پکش رکھنے کے لیے گورو بھاٹیہ ہمارے ساتھ ہیں ورش وکیل اجوال نگم ہمارے ساتھ ہیں سینئے پترکار سی پی سنگھ صاحب ہمارے ساتھ انٹی ٹروریس ٹرنٹ کے چیئرمن ایمیس بٹا صاحب ہمارے ساتھ عشقرن بھنداری وکیل ہیں ساتھی ویویق شریواستف لیفٹ سے تعلق رکھتے ہیں عبدالرزاد خان پولٹیکل آنیلسٹ ہیں کانگریس کی ایڈیولوجس اتفاق رکھتے ہیں اور آپ سے بس پھوڑی دیر میں اسکر علی خان صاحب جھڑیں گے ہمارے ساتھ وکیل ہیں آپ کو یاد ہوگا جی ٹی وی نے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو کہتے دے بھارت ماں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے گھر گھر افضل پیدا کریں گے جنہوں نے بھارت کے ساویدان کے اوپر حملہ کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جی ٹی وی نے ایکسپوس کیا تھا اور میں آپ کو پرس کہہ دوں کہ آج پریس کی آزادی کے اوپر حملہ ہوگا وہی حملہ کریں گے جب کیا تنک بات سمتھ ہو رہا ہے تین سو ستر دارہ ہڑ چکی ہے کیس کشمیر کا اور اتنک بادی کو اتنک بادی کہنا کہ آج گناہ ہو گیا اتنا خطرناک محول بنانے کی کوشش کی میں اس کو نام دوں گا پولٹیکل ٹیرزم خموش اتنک باد جہاں آپ کی سرکار ہے جس طریقے سے قانون کا مزجود کر لو پر پترکارتا ڈرنے والی نہیں ہے یہ میں دعوی سے کہتا ہوں پولٹک کیا ہے میں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں پنجاب کی طرف آتا ہوں جب بے گناہوں کے قاتل اتنک بادی پرس کے اوپر فائر کرتے تھے پرس کے اوپر گولیاں چلاتے تھے پنجاب میں پنجاب کیسری کا اتحاس ہے چار چار شہاتیں اور جو پیپر بانٹنے جاتے تھے ان کو گولیوں سے اڑا دیتے تھے کیا کہتے تھے پترکاروں کو کیا کہتے تھے پرس کو جہاں جہادی کی بات کرنے والے جہاں اتنک بادی ہمیں اتنک بادی کہنا بند کرو ہمیں شہید کہو اور پرس وہاں کی کیا کہتی تھی چھاتی ٹھوک کے کہتی تھی یہ آپ ایک اے فورٹی سیمن چلائیں گے ہم راکٹ لنچر کی طرح اپنی کلم کو چلائیں گے اور شہادت کا جام پیئیں گے اور پنجاب کی دیکھو کئی سو پترکاروں نے شہادت دے دی ارے پرس کی ازادی کے لیے اور پچھلے اتحاس کے پانچ سال پہلے اتحاس کو دیکھئے آپ کہیں گے جو بیجے پی جی آرات سے جی کاؤنگرس اتحاس کو دیکھئے کشمیر پرسیدادی کیا ہوتی ہے اور مشہارت کی کون سے ہندوستان کے پترکار انٹریو لینے جاتے ہیں بات تیری اچھی کی تاتھی چپر چپر بات نیچے بات چپر بات کرنا نا تیری اچھی کی تاتھی ہر بکوات پنچر نیجر اس کے بات پنچر ہر بکوات پنچر ہر بکوات پنچر سبجھنے آرہی سلجی میری بات میری بات سبجھنے آپ کو پیرل میں بلایا اس لیے میں آپ کا آڈیو ڈاؤن نہیں کرارہی نہیں تو میری لئے بہت آسان ہے آپ کا آڈیو ڈاؤن کرانا لیکن کیا ہے نا میں بانپنگی بجانتانا تعلق نہیں رکھوئی میں آباز دبانے میں یقینی رکھتی ٹھیک ہے بولیے بلکہ سب بولیے آپ بات پوری کی فیسا ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے ہم نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا ہے ہم نے بولنے دیجیا ہمیں اس کی واضح کو کم کیجئے جب کچھمیر کے اندر پانچ سال پہلے کے پتہ کرمہ نام نہیں لینا چاہوں گا وہ چرس کی انٹریوی لینے چاہتے ہیں ارے بکوات بند کر بند کر بکوات تمہیں تخلیف ہوتی ہے کیا تمہیں تخلیف ہوتی ہے تمہیں تخلیف ہوتی ہے نام نینو پتہ کرمہ نام نینو اگر آپ ابھی بکتی کی آزادی کا مطلق سمجھتے ہیں تو آپ بیٹا ساتھ کو بار بار انٹرپ نہ کر رہے تھے جناب آپ کو ابھی بکتی کی آزادی کا آنے معلوم ہے مچھرف کی مچھرف کی انٹریویو لیتے تھے اور جہدیوں کی جہدوں کی وہ لیڈی انٹریویو لیتی تھی کار گل کے جود کے اندر ہمارے ہندوستان کی پترکار نے کترے جوان شہید کرا دیئے نام لے لوں نام لے لوں فارقودلہ کے ساتھ لنٹرپ ہوتے تھے مچھرف کے ساتھ آج کیا ہے آج صدیر چودری اور پترکار نہ مچھرف کو ملتے نہ نواز شریف کو ملتے نہ امران کھان کو ملتے بھارت ماتا کی جہ کی بات کرتے یہ آپ کو تکلیف ہے پہلے اور آج کے ہندوستان کا یہ فرق ہے جناب یہ فرق ہے نہ کانگریس نہ بی جے پی نہ سی پی ایم نہ سی پی آئی پہلے کی پترکاری آج کے پترکار ماؤت کا کفن بانتے ہیں اپنے دیش کے لیے اتنکوادی ہے تو اتنکوادی کہا جائے گا جہدی کہا جائے گا ہے کسی قمت روکنے کے لیے ہزاروں ایف آئی ایر کرا دو میں نے اوپر کرا دو میں کھڑا ہوں گا لڑنے کے لیے ہم بمبو گوڑیوں سے نہیں ڈرے آپ کے کیسوں سے ڈر جائیں گے آپ کی کمپلین سے ڈر جائیں گے جو کرنا کر لینا آپ نے جس کی سرکار ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے لائن چنیے صرف بی جے پی آر ایسس آر ایسس آر ایسس آر ایسس لیکن آپ کے ہندوستان ہندوستان سے ہر ہمیشہ گھر 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 تینا افسر کی موکل بات ہر ہمیشہ بھڑوا کی قریب آپ کے موہنے کھانا نہیں دیتی یہ آپ کی منزق کا درچہ دیتی ہے دیش کے سامنے آپ کی منزق کا درچہ دیتی ہے دیش کے سامنے آپ کس آئیڈالوجی کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے کہا ہو تم یہ کبھا کہا ہو آج آج ڈی بک بخ că آج مجھے کلوس کرنا ہے شو پہلی بات تو دوسروں کی آواز کم کیجئے پہلی بات تو بتا دوں ان کو میرے بم گولیاں سریر پہ میری آواز نہیں بند کر پائے کہ 47 تم کہاں آواز میری بند کروں گے دوسری بات پنجاب کی بات بار بار سنا دی اور کشمیر کی بات بار بار سنا دی اگلی بار بنایں گے ان پترکاروں کا نام لوں گا جنہوں نے مشرف کی انٹرویو لی جنہوں نے ہمارے کارگل کے جوان شہید کروائے ہندو استان کی انفرمیشن دی ان پترکاروں نے اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی بات اگر پھر کر دوں نو جوان جہاں برفوں میں چھمادی لے رہے تھے ایک جوان موت سے لڑ رہا تھا اور جینو کے اندر یہ لوگ کہتے تھے بھارت ماں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے گرگر افضل پیرا کریں گے انگری باری کرونا ہو کچھ ہو ان کو اپنے سٹوڈیو پہ لانا چاہتے ہیں ہندوستان کے لیے آواز اٹھے گی سب سے بڑی بات ہمارے کاروڑو درشک ہمارے ساتھ پڑے ہیں لگتار ہمیں پروچساہید کرتے ہوئے اپنا سمر تھن دیتے ہوئے ہمیں یہ کہتے ہوئے تینکیو زی کہ تم یہ سچ یہ جہاد سے جڑا بڑا سچ لگتار دیش کے سامنے لارہے ہو بریک میں جا ہے آپ سے بھی مانوں کو بہت بہت شکریہ